غرابون محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا غرابون محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا گر نبی کے عاشقوں کے دل لگتے ہیں جنت میں تو جنت نے بھی رنگ مدینہ پی لیا ہوگا تو جنت نے بھی رنگ مدینہ پی لیا ہوگا اب لیئے بڑی تیسری کے ساتھ آپ اپنے مانچے کی مگاؤں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شہر اہل سنت عجوان رضا سنب علی آپ کی مانچے کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں علماء تشریف لا رہے ہیں حضرت حافظ و قاری عبداللطیف صاحب قبلہ مددہ صلی اللہ علیہ وہ بھی تشریف کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں برادر امن حافظ محمد یوسف صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور رزورون کے اسٹیج ہیں تمام علماء آپ ان کا دیدار کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے عالم سے مسافہہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مسافہہ کیا جس کسی نے عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی تو الحمدللہ تمام علموں کی آپ زیارت کر رہے ہیں تمام علموں کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں وقت دامنگیر ہے مختصر سے انداز کے اندر میں دافت سخن پیش کر رہا ہوں جناب حافظ و قاری محمد فیاض صاحب کو کہ صرف و صرف دس میرے کے لیے آپ کو مدر کیا جا رہا ہے وقت کا خاص خیال رکھے ان چار ونکم سوہ غتم میرے تقبیر و رسالت کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد حاضر محمد یوسف صاحب قبلہ آپ کے یہاں پر تشریف لے کر آ چکے ہیں ان کا بھی بیان ہونا ہے اور اس کے بعد فوراً اس دیر سجلی لقیب احمد سنت جناب حضرت حافظ و قاری مولانا شمشاد حنفی صاحب قبلہ تشریف لے کر کے آئیں گے شاہر اسلام کا اور حضرت جو ہمارے مہمانے خصوصی ہیں ان کا ونکم کرنے کے لیے وہ تشریف لائیں گے لیجئے حاضر فیاض صاحب کا ونکم نعرے تقبیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے نعرے کا جواب دیں نعرے تقبیر دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیں نعرے رسالت مدرسہ فیضان اولیاء جسم عید ملاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرے تقبیر نعرے رسالت مدرسہ فیاضان